ایک چھوٹے سے خاص گاؤں میں دو مچوارے، رامو اور شیام، ایک ساتھ نوجاد بچپن سے دوست تھے۔ ان کی دنچریا مچھلی پکڑنے اور بیڑاگاری کے کاموں میں ہی بٹی تھی۔ وہ ہمیشہ سمدر کی گہرائیوں میں اپنی قسمت ڈھونڈتے تھے۔ ایک دن جب وہ ناؤ پر چڑھے تو بڑا ہی اچانک بوونڈر آ گیا۔ بوونڈر کی گونج نے ان کی ناؤ کو ایک طرف دھکیل دیا۔ جل کے زور سے توفان نے ان کی ناؤ کو اڑا دیا اور وہ دونوں سمدر کے گہرائی میں ڈوبنے لگے۔ رامو اور شیام کو بہت ڈر لگنے لگا لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے اپنی ساری طاقت اور ذمہ داری سے لڑنا شروع کیا۔ بہت ہی سمویدن شیل کشنوں کے بعد رامو کا پیر کچھ مضبوط محسوس ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے زور سے پکارا شیام دیکھو میں نے کچھ محسوس کیا۔ شیام بھی اتصاہت ہو گیا اور اس نے رامو کے پاس آ کر اس کی مدد کی۔ انہوں نے مل کر زور سے وہاں کام کیا اور آخر کار انہوں نے ایک پرانی صندوق ڈھونڈ نکالی۔ صندوق کھولتے ہی رامو اور شیام کے آنکھوں میں چمک آئی۔ وہاں سمدر کا ایک وچتر کھزانہ تھا۔ سونے کے سکھے، چمکدار موتی اور ان یا انمول وستر۔ رامو اور شیام نے اپنے ہاتھوں سے سونے کے سکھوں کو چھوا اور ان کے بارے میں سپنے دیکھنا شروع کیا۔ یہ تھا ان کے جیون کا سب سے عدویتی اکشن جب وہے اپرتیاشت روپ سے سمدر کے گہرائی سے ایک خزانہ پرابت کیا۔ رامو اور شیام نے وہ سمپتی اپنے گاؤں کے ان لوگوں کے بیچ بانٹ دی جو ان کے جیون میں سروادھک مہتوپورن تھے۔ وہ خوش تھے کہ انہیں اپنی عدبھت قسمت کا انوبھا ہوا۔ اس کہانی میں ہر کشن رہسی پورن ہے کیونکہ رامو اور شیام کو سمدر میں ڈوبنے کے بعد بھی ایک اچانک خزانہ ملتا ہے۔ ان کی کہانی ایک مہتوپورن سندیش دیتی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ دھنیواد